نمشکار انسپریشنل گرو جی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا ایک بار فیر سواگت ہے دوستو حریانہ کرمجاری جائن آیوگ کی ابھی جو ویکپتی نمبر پانچ بٹا 2018 ملی ہے اس کو لے کر ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ٹیٹوریل آپ نے کیسے فوم فیل کرنا ہے کیا آپ کے لئے رہنے والی ہے تو ہمارے ساتھ بنے رہی اس ویڈیو کو اندھ تک جرور دیکھیں ایک ڈیٹیلڈ آپ کو یہ ٹیٹوریل ہوگا تو تھوڑی لمبی ویڈیو جرور بنے گی دوستو لیکن یہ دیکھنے کے بعد جو اب سے پہلے آپ نے فوم فیل کیے ہیں کئی بار ایسی سی کا اعتیاد دی ہے میں نے نام نے گلتی کر دی میں نے فادر نیم میں میں نے وہ فیل نہیں کیا میں نے یہ فیل نہیں کیا تو ساری آپ کو مہتب کنچ جی یہاں بتائی جائے گی تو دھیرے سے بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور پھر اندھ تک اس ویڈیو کو جرور دیکھیں تو چلیے دوستو شروع کرتے تھے ہیں لیکن اگر پہلی بار آپ ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں میں لائکم پیس کر دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹکیشن آپ کو ٹائم لی ملتے رہیں سب سے پہلے جو دوست بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا بگیابن کونسا تھا بگیابن کے بارے میں آپ کو جانکاری ہونا بہت ضروری ہے تو ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹیل ہم بھرنے جا رہے ہیں جنوری سے شروع ہوئی ہے اور چار فروری تک رہے گی پیمنٹ فیس بھی آج پانچ جنوری سے سات فروری تک رہے گی ہر ایک اگزام کی تو پہلی کیٹیگری میں آپ کا ٹرنر انسٹرکٹر ہے دوسری کیٹیگری میں فیٹر انسٹرکٹر ہے تھیولی کا تیسری کیٹیگری ویلڈر گیس اینڈ الیکٹرک اور چوتھی جو کیٹیگری ہے اس میں کرافٹ انسٹرکٹر سٹینو گرافی پیر پانچ ہوجی کرافٹ انسٹرکٹر سٹینو گرافی انگلیش کٹیگری نمبر چھے میں کمپیٹر اپریٹر اور پرگامین اسسٹرکٹر کٹیگری نمبر سات کٹیگری نمبر سات سینئر انسٹرکٹر حسپیٹالی تھیوری کٹیگری نمبر آٹھ میں فود پروتکشن کٹیگری نمبر نو فود اور بیوری سرکٹر کٹیگری نمبر دس لیب تین فود پرکشن دیکھار میں ہیل سنٹری انسٹرکٹر بارہ میں لیتھ کافف سیٹح ماشین مائننڈر تیرہ میں ٹیسٹو پبیش پیڑ گھر 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 g찬 ایک ری سوٹن خ Roufeh revisitしょنگ انسٹرکٹر نہیں ری ۱ پندر ہاست بھائر گھر 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 گھرم گھر کٹیری نمبر låلہ خب کاتی الرکھ اینٹری ایک سوٹنٹر ف AMVAR ممائل ری depressور ٹچس میں질وں میںinosaur مکёзیں فونٹری۔ پلی کے موہنس پہلانکل سچنستیٹر نیسیferی آigkeitھ Springs پلی ایک مشخص دن Lumens ڈا见 ن oko تیسیر سلسلات تیسیور سن millones میکینک انسٹرکٹر مچینشٹ انسٹرکٹر پھر کارپینٹر انسٹرکٹر یعنی اس طرح انسے کر کے دوستو آپ کی جو ٹوٹل یہ ہے 47 پوشٹ ہیں کٹیگری 47 کٹیگریز میں آپ پر اپلائی کر سکتے ہیں ویمن سپیشل بھی ہے آپ کی کار و کرافت انسٹرکٹر فیشن تکنولوجی سکن میں پھر ڈریس میکنگ میں ایمبروئیڈری نیڈل ویڈ کمپیوٹر ایڈیڈ ایمبروئیڈری اور کٹیگریز میں بھی تو ان کے لیے ہم آج اپلائی کرنی کا پورا پروسیس سیکھیں گے تھوڑا لمبا جرور رہے گا یہ پروسیس لیکن آپ ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں اس کے بعد جو مہتپون چیز ہے دوستو وہ یہ ہے آپ کو دیناک میں نے بتا دی ہے ایڈورٹائزمنٹ ہم نے پڑھ لیا ہے آپ کو پہلے سے آپ پر ریڈی رکھیں اپنے پاس تو جیسی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ اپنے دوکمنٹ بھی ریڈی رکھیں تو آپ کے لیے دوستو اپنے دوکمنٹ ادھار کارڈ ڈوماسیل سٹروکیٹ کاشٹ سٹروکیٹ اور سینیچر پھر آپ کے پاسپورٹ سائز فوٹو ایکسپیرین سٹروکیٹ اور ک والی فی کسیل سٹروکیٹ یعنی کالی فی کالی لیے فی کسی سٹروکیٹ ہیں جو کسی بھی ویکنسی کے لیے کسی کٹیگری کے لیے جنروری ہے وہ سارے آپ کا ڈوماسیل ادھار کارڈ سٹروکیٹ کا سرٹیفیکٹ صرف ریزرویشن کیٹیکن کے لیے جنرل کے لیے نہیں آپ اس کینیچر ایک پریسکرائب فورمیٹ میں پاسپورٹ سائز فوٹو سکین کی ہوئی ایک پریسکرائب فورمیٹ میں ایکسپیرینس سرٹیفیکٹ اگر آپ کا کوئی ہے اور کوالیکیشن سرٹیفیکٹ یہ ساتھ آپ اپنی لکومیٹ ہیں ابھی اپنی پاس رکھیں آپ پہلے سے سکین کر لیں پھر اس کے بعد چلتے ہیں دوستو کہ آپ کا ہم نے اس کو کیسے فیل کرنا ہے پوری ٹیٹیل پروسیس تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ رہی دوستو یوزر گائیڈ آپ کے لیے سپیشل ایچ ایس 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 کی ویب سائٹ سے ایڈورٹائزمنٹ نمبر ایک بٹر دو ہزار ستہ یہ ایچ ایس ایس نے جاری کی تھی یہ یوزر گائیڈ ہے اسی کی انسار آپ نے فیل کرنا ہے اس پوری جو یہ آنے والی ہے ویکنسی اس کو تو آپ نے دوستو کہا کرنا ہے جیسے ہی ایچ ایس 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 کی سائٹ پہ جائیں گے تو ایک آتا ہے login name اور یہ کہتا ہے registered اگر آپ نے پہلے جیسے group d کسی اور vacancy میں teacher کی یا کسی بھی vacancy میں آپ نے فیل کر رکھا ہے تو آپ کو password آ دو گا آپ وہاں سے login کر کے اس کو آگے جا سکنے ہیں لیکن اگر آپ نئے ہیں پہلی بار apply کر رہے ہیں تو registered پر آپ کو click کرنا پڑے گا یہ رہا registered اس پر sorry click کریں گے پھر آپ کو اس طرح سے آپ کی website یہ website کھولے گی پھر دوستو یوں آئے گا visual guide میں continue to registration یہ جیسے آپ درشیا مالک درشی کا ہے وہاں پر اس پر click کریں گے تو اس پر click کرتے ہی آپ کو مل جائے گا continue to registration after reading the information poor information پڑھ لیں آپ جو کہ یہی ہے کہ میرے سارے دستاویز ٹھیک ہے اور میں صحیح جانکاری دے رہا ہوں تو وہ آپ نے normally click کرنا ہے تو continue to registration پر چلے گی اس کے بعد میں یہ ساری آپ کی process ہے وہ آئے گی یعنی آویدن بھرنے سے پہلے سبھی نیردیشوں کا دھیان پوروک آپ پڑھیں تو یہ normally جیسے کسی میں formality پوری کرنے والے ایک نیم ہوتے ہیں ان کو اگر آپ نے بھرنا ہے تو yes click کرنا ہی ہے جیسے ہی میں گھوشنا کرتا ہوں کہ بھرتی کے آئیے نیردھاریت آئیو سیما سیکسی جو کے تاپات کرتا سبھی ساتھوں کو پورا کرتا ہوں اور میں جو میں نہیں ہوں نا تو سی ہوں تو یہ کچھ بڑے بڑے آپ کے یہ بات کہتے ہیں تو یہاں پر جو آپ کو جب نیچے جائیں گے تو اس طرح یہ blank column دکھائی دے گا چھوٹا سا سکویر میں اس پر آپ click کر دیں اور نیچے جو proceed ہے جیسے اس پر click کریں گے تو next page آپ کا اس طرح سے open ہوگا یہ page آپ کا open ہوگا یہاں پر آپ کو اپنی پوری detail بھرنی ہے اور یہاں جو proceed لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے پہلی page پر click کرنا تھا proceed سے پھر next page یہ کھولے گا ٹھیک ہے اب وقتیت ویورن یہاں چلیے تو وقتیت ویورن میں آپ نے اپنا نام سرشک جو دے رکھائے title یہاں اپنا نام ڈالیں گے title پھر دوستو پورا نام جیسے سرشک میں mr.mrs جو بھی ہے پورا نام یہاں کسی کا نام روی ہے تو روی روی دیال ہے تو دیال لکھیں گے ملوترا جو بھی آپ کی metric پرکشہ کے پرمان پتر میں ہے جیسا ہو ویسا ہی بڑھیں یعنی 10th class میں اس میں آپ بلتی نہ کریں سرنیم ہے تو سرنیم ساتھ لگائیں نہیں ہے تو جو دسوی کے مارچ سیٹ میں ورکنگ کنڈیشن میں ہو اور ہر ٹائم آویلیبل رہے کیونکہ کسی بھی ٹائم کوئی میسیج یا کوئی کسی طرح آپ کے ساتھ کمیونیوکیشن کرنا ہے تو موبائل یا ایمیل آئیڈی سے ہی ہوگا تو موبائل آپ جو ریگلر ڈیوز کرتے ہیں وہ ڈالیں پھر ایمیل آئیڈی بھی آپ اپنی بنا لے ہو یا ڈالیں ہے تو کیونکہ ایمیل پر بھی آپ میسیج آتی رہیں گے پھر دوستو نیچے آپ پاسورڈ ڈالنا ہے پاسورڈ اور پاسورڈ کی پاسورڈ میں کیا کم سے کم جو پاسورڈ ہے آپ کا یہاں پر دے رکھا ہے آٹ اکشو رانکی ہونا چاہیے پانچ کریکٹر کا ہونا چاہیے اور آلفہ نیمیرک ہونا چاہیے آلفہ نیمیرک کا مطلب ہے کی ورڈ اور نیمیرکل ان کا کمبینیشن ہونا چاہیے یعنی اے بی سی پرابط کریں اس کیس میں تو آپ نے یہاں پر سیکیورٹی کوششن سیلیکٹ کرنا ہے یہاں کو سیکیورٹی کوششن آئیں گے بچپن کا نام آپ پیتا کا نام کہاں سکول میں پڑھتے تھے کچھ اس طرح سوال جس کا آپ نے یہاں جواب پھر اوپر دیا جواب دوبارہ دیں جو جواب آپ دوبارہ دیتے ہیں میرا بچپن کا نام بیٹو ہے آپ چائیل ہوت کھیں گے تو اس کو دوبارہ یہاں کرنا ہے پھر ریجیسٹر پر کلک کریں دوستو ایچی سی سی آپ کو میسیج دے گی اس پرکار سے ریجیسٹریشن completed successfully take print out to further reference application form number آپ کا یہاں اس طرح سے یعنی یہ no number کا ایک application form number generate ہوگا اس کو آپ سنبھال کر رکھنا ہے یہی آپ کی login ID ہوگی اور password جو آپ نے ڈالا تھا اس form میں ڈال سکتے abc123 اس کو کہتے alpha numeric دوستو اور password کون ہے جان کاری کے لیے آپ nے give the name of the city where you born اس طرح سے آپ ملے گا آپ کون city میں جنم یا انہوں نے کہا ایک number تو یہ answer ہے پھر note after clicking on click to login button below you will be directed to home page where you should enter your login ID and password to start entering the application click to login پہ یہ جائیں گے اور print my login ایک بار اس کا print out نکال لیں click to login پر click کریں دوستو تو اس طرح ایک window اور کھلے گی جہاں پر welcome ff یہ آپ کا نام اس طرف آپ کا نام رہے گا اور یہاں پر login ID جو آپ generate ہو جانکاری ریجرویشن سیکشن جانکاری یعنی qualification detail photo اور hashtakster upload وہ بھی آپ نے کرنا ہے انوبھاؤ experience وہ آپ اپلوڈ کرنا ہے اور اپلوڈ document وہ بھی آپ نے ابھی تک جب تک incomplete رہیں گے یہ آپ ریڈ کلر میں دکھائے گا اور verify your number یہاں آپ نے اپنا number ڈالنا ہے اس سے آپ OTP sent ہو جائے گی اب وحی ساری جانکاری آپ کو ایسے ملے گی وقت جانکاری پہلی نمبر پر آپ نے پر فیل کرنا اپنا title پھر عویدک پھر پھر آدھار نمبر یا enrollment تو آدھار number آپ کلی کر آدھار نمبر ڈال سکتے ہیں اس کے بعد دوستو شریر پر پہچان نشان یعنی identity آپ کا کوئی ہے کوئی آپ کے مار کوئی دھبا ہے کچھ آپ کی ایسی پہچان جو فیزیکل ہو تو آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں پھر اس کے بعد دوستو بلکل ٹھیک ہے یہاں نیچے آپ نے اپنا mobile ڈال ہے پھر ایمیل سی ور پروسیل کر چل نا ہے اور آدھار کے لیے انہوں نے پبلک نوٹیفکیشن دے رکھا ہے جو بھی نوٹیفکیشن ہے اور پڑھنی کے بعد دوستو آپ نے اوکی پر کلک کرنا ہے تو اوکی جہریانہ جیلا کون سا ہے آپ کا اپلائی کرنا ہے یہ راج آپ راجستان بنجاب جہاں سی بھی تحصیل آپ نے اپنی تحصیل کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کن کوڈ کرنا ہے تو سیو اینڈ پروسیڈ پر آپ جیسے ہی اپلائی کریں گے جہاں آپ کے آر ایکشن کی جانکاری ہے تو کیا آپ ہریانہ کے نوازی ہیں نہیں ہے تو نو کر دینا کیا آپ کو میری ککشا تک یا ہندی یا سنسکر کا گیان ہے تو ہندی آپ کی دس ون تک رہی ہوگی تو سکھ ایسائی تو یہ آپ پھل کریں پھر آپ کے پاس نسی سی پر مان پتر ہے یا نہیں ہے تو نو پر کلک کر دیں تو یس پر کلک کر دیں اب آر اور پھر آگے بڑھیں save اور proceed کریں ٹھیک ہے پھر دیکھو یہاں ہے if you belong to any social reservation then choose your category ہے ٹھیک ہے کسی بھی social میں آپ آتے ہیں تو یہاں سے پھر چھوز کر سکتے ہیں پھر آپ نے save اور proceed کر آگے بڑھنا ہے دوستو تو آگے بڑھنے سے chse آپ کو نئی page پر لے جائے گی جس میں آپ کو بتایا گیا ہے section کی سب سے پہلے آپ کریں گی آپ سے information مانگیں گے تو آپ نے دینی ہے اس کے بعد میں آپ آسانی سے آرام سے بھرتے ہوئے save and proceed کریں گے تو آپ کو آگے لے جائے گا اور یہاں پر آپ کو دے رکھا ہے پلیز فیل مارکس اور رو نمبر کیریفلی ہیئر تو جیسے آپ نے یہاں پر دیش راج سکھ سکھ سکیت سپیش لائزیشن کیا ہے جیسے جنرل سبجیکٹ میں کیا ہے آپ نے سبجیکٹ میں سائنس میں آرٹس میں سنستہ ویڈیالی کا نام کیا ہے سی ویڈیالی راجستان سے کیا اپنے ویڈیالی کا نام سکول کا نام اپلائی کریں میڈیم یہاں پر اور آپ گریڈنگ سسٹم تھا مارکس تھا مارکس مارکس میں اپلائی کریں پراپتنگ آپ کتنے تھے پرسینٹ کلکلیٹ کرے گی آپ اپنی ڈیویجن سال آپ پر فیل کر سکتے ہیں جو آپ اس مارش کے انتر لکھا ہوتا ہے تو اس پر جانے کے بعد میں دوستو یہاں انہوں نے دیر کھا ہے کی یہ جیسے ہی وہ بھریں گے اس میں ہر ایک مانگے گا آپ نے کہا کہا سکھ اس کی جانکاری جانکاری سکھ سکھ جانکاری آپ کو بار بار پیج کو لے جب ایڈ آپ کرتے رہو گے اس کے بعد میں دوستو جب آپ پروسیڈ کر آگے بڑھیں گے پلیز یوز لیٹیسٹ ورزن اگر گوگل کروم اور موزیلا فائر فوکس ٹو اپلوڈ فوٹو سکھ سکھ اپنے انہوں نے یہ کچھ ریکومنڈیشن کیا ہے تو امومن ہم گوگل کروم یا موزیلا فائر فوکس سے ہی اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے دوستو یہاں پر جو فوٹو کا سائز وہ انہوں کا ہے میکسیمم فوٹو سائز ہنڈر کے بھی ہنڈر کے بھی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ آن لائن ایڈیٹ کر سکتے ہیں اور سگنی چاہیے سکتے رہے گا میکسیمم پر پھر یہ آویدک پر پتر پتی ستاکشر آویدک ستاکشر 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 کیا جائے گا تو بلکل آپ جو اور سکنی کریں جو آپ کرتے آ رہے ہیں اور اس کو اپنا سیو کر رکھیں تاکی بعد دکت نہ آئے پھر سیو اور پروسیڈ کر کے آگے بڑھ جائیں سیو اور پروسیڈ کرنے کے بعد جب آگے بڑھیں گے دوستو تو یہ آپ کے لئے انو بھاویانی ورک ایکسپیئی سکتے ہیں جیسے سنستہ کا نام آپ نے کسی ہسپیٹل میں کام کیا ہے تو وہ ڈالے آپ نے کسی پرائیویٹ فرم میں کام کیا تو وہ کسی انڈسٹریل فیکٹری میں کام کیا وہ ڈالے کون سے پند پر کیا تھا یہاں ڈال سکتے ہیں کس تاریخ سے کس تاریخ تک رہے اگر آج تک ہیں تو بھی اور انو بھاویو کی عوضی آپ کی کی کیا ہے تو سولہ سے زیادہ ہے پھر سیو پھر سیو کریں اور اگر اس کے کار کے پانچ چار اتنے بھی ایکس کرتے جائیں اور یہ ونڈو بار بار کھلتی جائے گی آپ اپنا ایڈ کرتے جائیں گے اور پھر سیو کر کر کے نیکسٹ پر چل جائیں گے جیسی پر جاتے ہیں دوستو تو یہاں پر آپ کو یہ کہتے ہیں اپنی ڈوکیمنٹ پوراً جس میں personal information یہ سارے green click ہوں گے اب کیا ہوگا kindly view your profile and print declaration you must upload the declaration to proceed اب کیا ہے یہاں پر دوستو آپ دکھائی دے رہا ہے print declaration پہلے آپ پورا profile چیک کر لینا ہے وہ ساری جانکاریاں آپ کو دکھائے گا گھر آپ نے صحیح بڑا ہوگا لیکن آپ سے request ہے کہ اپنا profile ضرور دو بار ضرور دکھیں کسی انہیں سے بھی چیک کروائیں جو ساتھ میں بیٹھ ہے کوئی غلطی تو نہ رہے گئی کیونکہ ہم جب کوئی فرم فیل سائن کر اپلوڈ کرنا ہے پھر جیسے آپ پیس پر جائیں گے اپلوڈ ڈکلیریشن ڈوکیمنٹ ایسے کرتے ہی آپ اپنا سکین کیا ڈوکیمنٹ جو اپلوڈ کر دیں گے پھر دوستو یہاں پر ہے اپلیرشن سرٹیفیکٹ ملکل یہ رہا جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اور اپنا ڈکلیرشن سرٹیفیکٹ جس بھی فولٹر میں پڑھائے وہاں سے چیز کر کر دیں پھر اس کے بعد میں یہ کہہ رہی ہیں اپلوڈ پوست تو آپ پوست کے لیے اپلائی کرنا ہے تو یہاں دے رکھا ہے اپلائی پوست پوست یہاں پر اپنی پوست گارڈ کے لیے اپلائی کیا ہے تو یہاں آپ کیا کریں گے دوستو کرنٹ سٹیٹس آپ کہا جاتا ہے اس میں اپلائی اور آئے گی اب آپ پوست پر اپلائی کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح سے چلان کر دیگا چلان کرنے کے بعد پر پر پیمٹ کریں اور آن لائن اور چلان سیلیکٹ کرتے ہیں دوستو آپ کو بینک جان پڑے گا برانج میں وزیڈ کرنی پڑے گی وہاں پیل کرنا پڑے گا لیکن صحیح راستہ ہے آپ پیمٹ کریں پیمٹ 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 کرسکتے ہیں اور آپ کا جو ٹرانجیکشن آئیڈی ہے وہ آپ کو دکھا دے گا یہاں پر آپ کو دے رکھے ہے ٹرانجیکشن with in process can be can be or retail receipt for the transaction can be taken by clicking on print button the print detail receipt column اس پر آپ دے سکتے ہیں تو ٹرانج جانکاری بھی آپ کی پوری ہو جاتی اس پر کار دوستو یہ آپ کی پوری کی پورا فرم ہے وہ فیل ہوگا تو ہمارے ساتھ اتنا بھیرے سے دیکھنے کے لیے بہت بہت آبار thank you and all the best آپ اپنی eligibility criteria کے انصار اس فرم کو فیل کریں اور کوئی بھی جانکاری